شکر دوستو آپ سکھے چینل میں آپ کا سوابت ہے آج میں یہ بیبی بٹ لائے ہوں جو جیرو سے لے کے چھ مہینے کے بچے کے پیر میں آرام سے ہو جائے گا اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت جلدی بن کے تیار ہوتا ہے اسے بنانے کے لیے ہمیں 56 فندے ڈالنے ہیں اور ہم یہ سنگل دھاگا لیں گے ہم اسے دبل ایسے کر کے فندے نہیں ڈالیں گے بلکہ سنگل دھاگے سے بھی فندے ڈالیں گے تیکیے فرانس 56 فندے ڈالے جا چکے ہیں اب ہم پاس لائن اُلٹا اُلٹا بھونیں گے یعنی آگے سے بھی اُلٹا اور پیچھے سے بھی اُلٹا پانچ لائن بن کے تیار ہے سامنے سے تین اُلٹے فندوں کی دھاریاں اور بیک سائیڈ سے دو اُلٹے فندوں کی دھاریاں تو کل پانچ دھاریاں یہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں اور اب یہ چھٹا لائن ہے تو اس لائن میں ہم اپنا سیکنڈ کلر اٹیچ کریں اور سب ہی فندے اُلٹے بنا لیں گے سب ہی فندے اُلٹے بنا لیں گے ہیں اب فرنٹ سائٹ سے بھی سب ہی فندے اُلٹے بنا لیں گے ہم دونوں سائٹ سے صرف اُلٹا اُلٹا ہی بھون رہے ہیں سامنے کی طرف سے بھی سب ہی فندے اُلٹے بنا لیں گے ہیں اور اب ہم اپنے پرائمری کلر سے چار لائن اُلٹا بنایں گے سامنے سے بھی اُلٹا اور رونگ سائٹ سے بھی اُلٹا جس سے دو دھاریاں ہماری آ جائیں گے چار لائن اُلٹا بنا کے میں آپ کو دکھاتے ہوں پرائمری کلر سے چار لائن کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم دو لائن سیکنڈری کلر سے اُلٹا اُلٹا بھونیں گے دیکھئے فرانٹس یہ سیکنڈری کلر کا یہ دو لائن کمپلیٹ ہو گیا ہے ایک یہ اور یہ دوسرا اور اب ہم تھوڑا سا اس میں چینج کریں گے اب ہم چار لائن ہم کو پرائمری کلر سے بنانا ہے تو اب کیا کریں گے شروع کے دو فندے ہم دو فندوں کو ایک ساتھ لے کے ایک اُلٹا فندے بنایں گے یہاں پہ ہم نے ایک فندہ گھٹا دیا ہے اور پھر سب بھی فندے ہم اُلٹے بنایں گے اب لاسٹ کے دو فندے بچے ہیں تو ان دونوں کو ایک ساتھ لیں گے اور دو کا ایک کر دیں گے اُلٹا بناتے ہیں تو ہم نے شروع میں بھی ایک فندہ یہاں پہ گھٹایا تھا اور لاسٹ میں بھی ایک فندہ یہاں پہ گھٹا دیا ہے اس طرح دو فندے ہم نے گھٹا دیا ہیں اور فرانٹ سائٹ سے سب بھی فندے اُلٹے بنا لیں گے دیکھئے فرانٹس ہم پھر رونگ سائٹ میں آ گئے ہیں تو پچھلی لائن میں ہم نے یہاں پہ دو کا ایک کیا تھا اُلٹا بونتے ہوئے اس لائن میں بھی ہم دو فندے ایک ساتھ لے کے ایک فندہ گھٹا دیں گے اور دوسری سائٹ میں بھی ہم ایک فندہ گھٹائیں گے یعنی ہر اُلٹی لائن میں اب ہم ایک ایک فندہ گھٹاتے جائیں گے اس طرح ہم کل چھے فندہ گھٹائیں گے یعنی چھے فندہ اس سائٹ سے اور چھے فندہ دوسری سائٹ سے ٹوٹل بارہ فندہ ہم گھٹا دیں گے ہم دوسری سائٹ میں آ گئے ہیں ہم دوسری سائٹ میں بھی ہم دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور ایک اُلٹا فندہ بنا لیں گے یعنی یہاں پہ بھی ہم نے ایک فندہ گھٹا دیا تو ہم کو ٹوٹل بارہ فندے گھٹانے ہیں اور فرنٹ سائٹ سے سب بھی فندے اُلٹے بنایں گے ہمارا پیٹرن ہے کہ چار لائن پرائیمری کلر سے اُلٹا بنایں گے پھر دو لائن سیکنڈری کلر سے اُلٹا بنایں گے تو اسی پیٹرن کو قائم رکھتے ہوئے میں بارہ فندے گھٹا کے آپ کو دکھاتے ہوں ایک دو تین چار پانچ اور چھے یہاں پہ چھے فندے پرتیک لائن میں ایک ایک فندے اس سائٹ سے اور ایک ایک فندے دوسری سائٹ سے گھٹ چکے ہیں یعنی ہمارے بارہ فندے گھٹ چکے ہیں اور یہ سیکنڈری کلر کا چار لائن ہو گیا ہے تو اب کیا کریں گے اور اس سمیں سلائی پہ 45 سٹیچے ہیں اور پانچ فندے ہم اس سائٹ سے اور پانچ فندہ ہم اس سائٹ سے گھٹا دیں گے کھٹانے کا وعی نیام ہے دو فندہ کو ایک ساتھ لیں گے ایک اُلٹا فندہ بنایں گے پھر اس فندے کو بائیس لائن میں چلہ دیں گے پھر دو فندہ کو کریں گے ایک اُلٹا فندہ بنایں گے اسی طرح ہم 5 فندے گھٹائیں گے تین چار پانچ پانچ فندے گھٹ گئے اب شیس فندے اُلٹے بنا دیں گے اور اب ہم دوسری سائر سے بھی پانچ فندے گھٹا دیں گے ایک دو تین چار اور پانچ اور شیس فندے اُلٹا بنا دیں گے دونوں طرف سے پانچ پانچ فندے گھٹ گئے اب سلائے پہ 35 سٹیچز ہیں اور ہم واپس اُلٹی طرف میں آ گئے ہیں تو اب ہم ایک فندہ اُلٹا بنا دیں گے یا سلپ کر لیں گے اور ان سلائے میں سے چڑھا کے لائیں گے اور دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور ایک اُلٹا فندہ بنا دیں گے پھر ان چڑھا کے لائیں گے دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور ایک اُلٹا فندہ بنا دیں گے ان چڑھا کے لائیں گے دو دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور ایک اُلٹا فندہ بنا دیں گے دو کا ایک کر لیا اور دور کا ایک کرنے سے پہلے ہم ان سلائے میں سے چڑھا کے لائیں گے اب یہاں پہ ہم بچے کے جوتے میں دوری ڈالنے کے لیے ہم یہاں پہ جالی بنا رہا ہے گھما کے لائیں گے دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور ایک اُلٹا فندہ کر لیں گے دو کا ایک کر لیا اسی طرح کرتے ہوئے سارے فندے ہم کمپلیٹ کر لیں گے سارے فندے بھونے جا چکے ہیں اور اب ہم سبھی فندے سیدھے بنا لیں گے دیکھئے یہ دوری ڈالنے کے لیے جالی بن کے تیار ہو گئی ہے دیکھئے یہ دوری ڈالنے کے لیے جالی ہے ہم سارے فندے سیدھے بنا لیں گے دیکھئے سارے فندے سیدھے بنے جا چکے ہیں اور ہمارا 29 لائن یعنی 29 روک کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اب یہ ہمارا تیسرا لائن ہے تو ایک فندہ اُلٹا اور ایک فندہ سیدھا یہ ہم بارڈر بنائیں گے ایک فندہ اُلٹا اور ایک فندہ سیدھا کا ہم 12 لائن کا بارڈر بنائیں گے ایک فندہ اُلٹا اور ایک فندہ سیدھا تو میں 12 لائن کا بارڈر بنا کے آپ کو دکھا رہی ہوں دیکھئے فرانس یہ 10 لائن کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہمیں 11 لائن بنانا ہے اور 12 لائن میں ہم اتار دیں گے تو ابھی تک ہم 10 نمبر کی سلائے سے بنا رہے تھے اور لاسٹ کے دو لائن ہمیں ایک نمبر ادھک سے یہ 9 نمبر کی سلائے ہے تو اب میں 9 نمبر کی سلائے سے بناوں گے کیونکہ اگر ہم 10 نمبر کی سلائے سے ہی بنائیں گے تو بچے کو پہنانے میں کٹنا ہی ہوگی اس لئے لاسٹ کے ہم دو لائن جو ہے وہ ایک نمبر بڑی سلائے سے بنائیں گے جس سے آسانی سے پہنائے جا سکے تو اب ہم 9 نمبر کی سلائے سے سبھی فندے ایک فندہ اُلٹا اور ایک فندہ سیدھا بنتے ہوئے پوری لائن کمپلیٹ کر لیں گے یہ ہمارا 11 لائن ہے 9 نمبر کی سلائے سے ایک فندہ سیدھا اور ایک فندہ اُلٹا بنتے ہوئے 11 لائن کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اب یہ 12 لائن ہے تو اس لائن میں ہمیں جو اتا جو ہے وہ کمپلیٹ کر دینا ہے یعنی اس لائن میں ہم اتاریں گے تو اتارتے سمیں اب ہمارا یہ بارڈر ہے یعنی ایک فندہ سیدھا اور ایک فندہ اُلٹا ہے تو ہم ایسے ہی ایک فندہ سیدھا اور ایک فندہ اُلٹا بنتے ہوئے ہم اتاریں گے دو فندہ بنا پیچھے والا فندہ آگے والے پر چڑھا دیا اب یہ فندہ سیدھا ہے تو اسے ہم سیدھا بنیں گے اور پیچھے والے فندہ جو ہے وہ آگے والے فندے پر چڑھا دیں گے ایک فندہ سیدھا بنتے جائیں گے ایک فندہ اُلٹا بنتے جائیں گے اور پیچھے والا فندہ آگے والے پر چڑھاتے چلے جائیں گے سیدھے والے پندے کو سیدھا بُن لیں گے اُلٹے والے پندے کو اُلٹا بُن لیں گے اور پیچھے والے پندے کو آگے والے پہ چڑھاتے چلیں گے دیکھیں یہ بند ہونا شروع ہو گیا ہے ایک فندہ اُلٹا اور ایک فندہ سیدھا بُنتے ہوئے سب بھی فندے اُتار لیے گئے ہیں اور دیکھیں اب ہمارا یہ جوتہ تیار ہے اب ہمیں اس کی سلائی کر دینی ہے اس کی سلائی کر دینی ہے یہاں سے لے کے اور نیچے تک ایسے سلائی کر دینی ہے اب ہم اس کی سلائی کر دیتے ہیں سلائی ہم سیدھی طرف سے ہی کر رہے ہیں سلائی کر دینی ہے سیدھے فندوں کی ایک لکیر دکھائی دے رہی ہے اسی میں پرتیک فندے میں ہم سوی ڈالیں گے اور سیدھے چلے جائیں گے سیدھے چلے جائیں گے سیدھے چلے جائیں گے سیدھے چلے جائیں گے اور اب ہم یہ انتیم فندے کے جسٹ پہلے والے فندے میں ایسے سلائی ڈالیں گے سیدھے چلے دکھائی دے رہا ہے اسی میں ہمیں سلائی ڈالنا ہے سیدھے چلے جائیں گے سیدھے چلے جائیں گے سیدھے چلے جائیں گے سیدھے چلے جائیں گے موسیقی اس طرح سلائی پتہ ہی نہیں چلے گی دیکھیں دیکھیں فرنٹس جوتہ بن کے تیار ہے اب ہمیں اس میں ڈوری ڈال دینا ہے اور پمپم لگا دینا ہے اور یہ ایسے بن کے تیار ہو جائے گا تو فرنٹس جوتہ آپ کے سامنے ہے یدی آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ بھی اپنے بیبی کے لیے ایسا بنائیے اسے لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ڈیزائن کو اپنے دوستوں میں اپنے اشتہ داروں میں شیئر کیجئے بیل آئیکن پرس کیجئے تاکہ آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد موسیقی